سر آپ نے ہمیں جائن گیا تھے انکیو ویسے یوجلی طور پر آپ کے وکیل صاحب نے آپ کو کیا مشورہ دیا تھا جب انیشلی ڈسکیشن ہوئی کہ ہاتھ ذرا ہولا رکھیں تھوڑا سا سافٹ رہیں اپیز کریں اور 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 سپیشلی کل آپ کے جب پیشی ہے وکلا تو یوجلی طور پر اپنا کلائنٹ کو ذرا تھنڈا رکھتے ہیں دو چار دن کے بھائی سب سین سے غیب ہو جائیں لوگ ایشو کو بھول جائیں تو ہم جا کے آگے پیچھے کر کر آگے کیوں معافی طلافی اگر معافی طلاف اکرا کے جان چھڑا لیں گے آپ تو لگتا ہے کہ بلکل کسی اور اس میں موڈ میں ہے سر تو آپ کو وکیل نے کیا مشورہ دیا سر آپ کو آپ کو وکیل نے سب دیکھیں میڈیا کیوں میں کمپلین نہیں کرتا کیونکہ میڈیا جاتی جیسے ہاں سنسری پہلاتا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سر میں کھڑے پہ کیمرے کے سامنے معافی مانکنے میں مجھے کوئی کباس نہیں ہے اگر میں خلط ہوں جہاں تو میں کئی گزرہ ہی نہیں ہوں میں آپ نے گھر کے پاس سے نہیں گزرہ ہوں آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے میرا بلکل دی ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا نا روک بی میں تو کراچی میں تھا آپ کو سکتا ہوں اچھا جی آپ نے کہا نہیں نہیں پھر ہی دن میں بلکل ہے تو میں تو تیس آزریہ کا وکار ہے اس کے لیے اور تیس جسٹس کا مجھانے سے پہلے میں پاندار سمجھتا تھا آج بھی سمجھتا ہوں ان کا عانریبال یزیز کا پینل ہے من جان کے پیش پڑھا ہوں یہ سر آپ کو اس سے پہلے بھی اگر آپ تو میں کیا کروں میں ایسی پیدا ہوں یا ایم ساری کہ آپ کو کٹ کر رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا آپ دوسری دفعہ میرا خیال ہے پیش ہو رہے ہیں سپریم کورٹ پہلے بھی جب گئے تھے تو اس وقت بھی اسی طرح کے ایشو سے اور آپ کو وہاں پہ استیفہ دینا پڑ گیا تھا آپ کو یاد ہوگا دوسری دفعہ آپ ایک اور اسی طرح کے کیس میں جا رہے ہیں جہاں پہ ممکن ہے کہ آپ کے لئے مشکلات پیدا ہوں کوئی تھوڑا سا نرویس ہیں کل آپ نے پیش ہونے آخر ججز ہیں سپریم کورٹ ہیں جن کے ہاتھ میں آپ کا پولٹیکل فیوچر ہے دوسرے لفظوں میں وہ سزا بھی دے سکتے ہیں ادروائز بھی کچھ سٹیپس لے سکتے ہیں کوئی نرویسنس کو تھوڑا سا کوئی دباؤ کوئی پریشر رہو صاحب دیکھیں ایک تو یہ کہ بیسے تو عداز کی نظام 140 ہے نمبر پہ اسی لیے کہ انصاف نہیں ہوتا اور مجھے تو پہلے بھی میری ماں ڈیڈ بیٹ پہ تھی جب مجھے سکتا کیا اور دے رہنی سے مجھے حض نائنصافی کی گئی تو سپریم کورٹ میں ہی میں انویسنس حابق ہوا نمبر ایک نمبر دو ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا آسف ہی ہوں میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں لیکن میرا ایمان بڑا مضبوط ہے انسان کی میں عزت اور اترام تو پسل پہوں لیکن انسان سے بڑھتا نہیں چاہے وہ دنیا میں کوئی دی انسان تو یہاں تک میری لائن بڑی کلیر ہے اور کانفیڈنس اور یہاں تک میں کوئی روز اشعر میں تھوڑی جا رہا ہوں وہاں مجھے ڈرنا چاہی ہے وہاں میری ٹانگیں آپ کی چاہی یہاں تو میں میریٹ پہ بھی ہوں کانونی طور پہ کوئی جواز کوئی کانون مجھے کنٹیم کے زبرے میں نہیں بلا بھی سکتا لیکن مجھے بلایا کہ میں ان کے وقار کے تحت جا رہا ہوں اور وہ مجھے بتا جائیں کہ بھائی میں نے گناہی طبیرہ یہ کیا ہے کہ انہی کے تحت میں نے جیس سے سوال کیا اور سوال کے جواب میں اس کے پینسی اور غلط غلط یعنی یا تاثر غلط دینے کی ہوئی ہے اور یہ کہ تیرا گناہ ہے کہ یہ کون پہ آگے میں بار بار کروں گا اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا اللہ نہ میری عزت کا فیصلہ کر سکتا ہے نہ میری متدر کا فیصلہ کر سکتا ہے نہ میری ریس لوٹی کا کر سکتا ہے نہ میرے اقتدار کا سکتا ہے اگر یہ ایمان آپ کا پکہ ہے تو آپ کو فکر ہونے کی صدودتی جب اللہ کے آپ میں جی رہے تو اللہ ہی سارا راستہ بنائے گا حامد بیر شاہب پہ گونیاں چلی تھی رہا سار تو حامد بھیل صاحب کو پر کونیاں چلانے والے ہیں تو ان کو بار دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی برشی نہیں اس کی رضا نہیں تھی تو وہ بج گئے اسی طرح سے جب مرجے ناہیل کیا گیا یہی جیجی اثر ملہ نے انپرسیڈنٹیٹ ایک کیا تو میری اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ سپریم بورٹ چندر اور میری ناہیل ہی ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ یہ کام ہو کرتا ہے میں کیوں بیچ سے بڑھوں میں تو عالم عالم نہیں ہوں لیکن میرا احوان بڑا بزنی ہے میں بات حقیقت کو بجاہ بھی کرتا ہوں آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک رات پہلے بہتا فیو آورز بی فور یہ پرسیڈنگ آپ تھوڑا سپریم کورٹ کے لیے یا سپریم کورٹ کے ججز کے لیے یا دوسرے لفظوں میں چیف جسٹس آپ کے لیے کچھ مشکلات پیدا کر رہے ہیں کہ وہ اگر کہیں پہ تھوڑا سا سافٹ رہنا چاہتے ہیں کہ چلیں کسی کو متوہین عدالت میں کوئی زیادہ کوئی سٹرکٹ لائن نال ہے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کی گفت گو سے ان کے لیے مسائل پہلے ہو رہے ہیں اگر وہ کچھ نہیں کرتے لوگ کہیں کہ دیکھیں جی کہ وادہ صاحب نے آپ کا وہ کر دیا اور آپ لوگ نے کچھ بھی نہیں کیا میری گزارش یہ ہے سر کہ میں اگر ایک آدمی کی زبان کا وہ پکا نہیں ہے جن کی زبان نہیں اس کا پکا نہیں اور انسان سے زبانتی ہوتی ہے تو اس میں زیرت آپ مجھے پوچھیں فادرز نیم میں نے کہا سر آپ میرے باپ کا نام پیچھ رہے ہیں آپ افینڈ ہو جائیں اگر میں کہوں گا آپ نے میرے والد کا نام پیچھا تو وہ بلائک ہے پھر جواب تو ایک ہی ہے نا باپ بھی ایک ہی ہے اور والد بھی ایک ہی ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے میں پیدا سوچ سوبجار سے ایسا ہی ہوں لانٹ ہوں پیڈ فورڈ ہوں نہیں ہے میری زندگی میں ڈر کو میں کیا کروں منافق کروں کیوں مجھے جج حضرات کے لیے کوئی مشکل ہوگی مجھے بتائیں گے تو نا مجھے پھانسی کی سزا دیں گے یا جزا دیں گے تو بتائیں گے تو یا نہیں میں سوال بھی نہیں ترسکتا اپنے ڈیفینس کی بات بھی نہیں ترسکتا میں وجوہات بھی نہیں بتاتا جنہوں نے تکلے عام کی باتیں کیے وہاں تو قانون خاموش ہے تو میرے کیسے میں مجھو ہوا نا کہ بھی دورہ نظام سے اچھا سر کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ آپ نے جو اس میں کوٹ بھی کیا اپنے یہ اس میں جواب میں کہ مولا فضل ارمان صاحب نے کہا جنہ آپ کے چار پانچ ججز کی قربان ہی دے دیں مطلب ہے نا ہی وہ سٹاکنگ اس میں فیزیکل حارم تھا لٹرلی کہہ رہے تھے مثال دے رہے تھے ہی ڈانڈو انہوں نے بات کی اس کے بعد شباز شریف صاحب نے کہا جنہ آپ کالی بیڑے ہیں راو فضل صاحب نے کہا جنہ آپ ٹاؤٹ ہیں ان میں سے کسی کی گردیں نہیں فسی سر آپ کی فس گئی ہے سر ویس ہو آپ گردیں چھوٹی نکلیا یا ان کی پڑی تھی دیکھے سر مسئلہ یہ ہے کہ شریف آدمی جو ہے نا اس کو لوگ کہیں بھی کہیں کسی جگہ پر بھی فتا لیتے لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ شریف آدمی اگر خدا لکھا ہو اور اس کی جیب میں اور اس کی اچھت روٹی کا اللہ صاحب نے فیصلہ کیا ہو تو وہ اپنے ڈیفنس میں اتنا سب کچھ لے آئے گا کہ وہ ڈیفنس کے اندر آپ کو قانون کی تشریح کرنی پڑے گی کانونی طور سے میرا کنٹیمٹ ایک قریب سے بھی میں نہیں گزراؤں سر اگر مجھے یہ کہا جا رہا ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں میں نے کوئی توہین نہیں کی بھائی اگر میں توہین کرتا تو میرے میرے بھی جورت ہے کہ میں معافی مانگتا اور اپنے کرتا میں نے کی ہے دنیا کا کوئی بھی غلط کام کروں گا میں دھوٹا آسلی منافق نہیں ہو بھائی میں جہلنی کی طرف نہیں کھیلتا میں لوگوں کو نہیں بتاتا کہ میں حافظت آئی ہوں جب میں نے فوجی بھوٹ رکھاتا رہو تھا تو بول کے تین بڑے تکڑے آدمی جب میں نے پاکستان کے پہلے میں بھوٹ رکھاتا تاکڑے تکڑے طب میں نے پاور ف لو ٹی فو آردی صاحب ڈی جی آئے ٹائے اور پریم میسٹر اس وقت کا اوروں نے کہا معافی مانگو میں نے کہا سر میں نے تو توہین کا توتا بھی ہی بھوٹ کی جس لی میں معافی نہیں مانگوں گا دنیا آسما میں ایک ہو گئی میں نے نہیں مانگ کی کیونکہ بہت تھی تظمیل کی نہیں تھی میری نیت بھی نہیں تھی لیکن یہ الگ بات ہے سر کاشعباسی بچارے کا شو بند ہو گیا تھا سر اس کے بعد ایک پہنے کو راکھ ساک کاشعباسی کے شو کے لیے میں نے لکھیں دیا تھا کہ اس کا کوئی کتور نہیں نہ اس کے کوئی چینل کا کتور ہے نہ اس کو پتہ ہے یہ ساری ذمہ داری میری ہے سر میں کھڑا ہونے والا آپ کیوں میں سوپاہ وینڈ کے اگینڈ کھڑا ہوتا ہوں میں ہلتاہ بزین کے بھی اگینڈ کھڑا ہوا میں ایک خاص کے بھی اگینڈ کھڑا ہوا جب وہ تنہ تازہ تکڑا تھا میں ہر چیز میریٹ پہ کرتا ہوں تیری پچت علمیہ کرے گا انسان سے نہ میں نے مانگا ہے یہ بتائیں فیصل صاحب کہ اگر کل وہاں پہ چیف جسٹس صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے آپ کا اٹھارہ پیجز پاڑ لی ہیں کیونکہ آپ کے وکیل نے میں نے جو پڑھا ہے بڑا اس نے ایک بڑے اچھے طریقے سے ڈرافٹنگ کی ہے اس میں آپ کی ان تمام چیزوں کو کوالیفائی کیا ہے جسٹیفائی کرنے کے انہوں نے اپنے تک کوشش کیا اگر چیف صاحب کہتے ہیں کہ فیر اناف جی آپ بات ختم کرتے ہیں ہم نے آپ کے جواب آتھ بھی پڑھ لیا سب کچھ ہو گیا کورٹ کی پریسٹیج کا مسئلہ ہے سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے بس ٹھیک ہے آپ یہاں پہ سوری کریں اونرابل ہے اونسٹ ہے اسی لیے پہیر ہوگا ایک دوسرا میں نے آپ کو یہ کہا کہ ایسی حوامدہ نہیں بات کریں گے اللہ تعالی نے منصف دیا وہ مجھے بتائیں کہ تم نے یہ کام کر دی ہیں ٹھیک ہے تو وہ مجھے بتائیں کہ تمہا ٹھیک ہے دوسرا مجھے کوئی خرمندگی یا شرم نہیں ہے میں غلط ہوں گا سر ہاتھ دو کے معافی مانگ ہوں گا میں نے غلط نہیں ہوں میں نے کیا ہی نہیں کوئی پناہ تو سر یہ فیصلہ کون کرے گا ہے آگا اگر جس کی بات مانیں گے کوئی کہے آپ کو کہ ہاں جی یہ بات آپ کو ٹھیک نہیں ہے غلط ہے معافی مانگے کوئی ایسا بندہ ہے آپ کے ذہن میں جس کی بات مانیں گے کیونکہ آپ تو کہہ رہے میں تو غلط نہیں ہوں موسیقی